کہ پھولو کا جسم چھیدنے والوں سے آج تک پھولو کا جسم چھیدنے والوں سے آج تک خوشبو کو بچیوں میں پرویا نہ جا سکا جو کام اچھے سبق سکھا ہے یہ جو گروہ والے یہ ہمارے کلچر کی گیم ہے اتنے دشمنی ہیں جات میں ایک اسے کے محالف ہے میں صاحبی بائیوں کو بتاہروں میدان میں کٹھے بیٹھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کے نیچے سرکھ پٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں مجھے خوشی ہے کہ پچھلے دو سال میں پریس کلب لارمسا کا صدرہ اور یہ بائی دوستیں ہمارے کہ کسی نے کسی قسم کا کسی کی ساتھ شکوہ نہیں کیا کوئی اجتراف نہیں ہوا ہمارا یہ سافتی پیٹھ فارم ہے اور میں بسیتے جنللسٹ ایک ہی پیغام دوں گا سب کو جو سنے کہ ہمارے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے میڈیا نیورنٹ والے صافی ہیں یا ہمارے پریس کلاب والے ہیں ہم سب بائی ہیں میں چونکہ کلچر کے اوپر کام کرتا ہوں سید کلچر ورمن کا پریزیرنیوں میں اور کلچر دیاد کا ہم دیکھتے ہیں جا کے خاص طور پر شاہ صاحب میں نے سبق سکھا ہے یہ جو گروہ والے ہیں یہ ہمارے کلچر کی گیم ہے اور اتنے دشمنی ہیں دیارت میں ایک دن سے کے محالف ہے میں سابی بھائیوں کو بتا رہا ہوں میدان میں کٹھے بیٹھتے ہیں میں ساڑھے چار سو بندے سے ملاؤں پورے پاکستان میں اور کسی ایک بھی سوار نے کسی دوسرے کے اوپر اچڑ نہیں اچھالا کسی نے کسی کی غیبت نہیں کی کسی نے کسی کا گلہ نہیں کیا تو میں اپنے صاحب بھائیوں سے بطور خاص محاطب ہوں اپنے اندر اطاعت پیدا کریں ایک دوسرے کی کمگوریاں نہ پچھائیں دوسروں کو اور جو کسی میں صلاحیت ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور جو نئے لوگ ہیں اپرانے لوگ کو چاہیے ان کو ساتھ لیں کہ جنلن گرہ نمائی کریں اور جو نئے لوگ ہیں نوجوان ہیں نبی صاحب جیسے غزار صاحب جیسے انہیں سینئر لوگوں سے سیکھنا چاہیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اگر آپ کام اچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بولے گا بجائے اس کے کہ ہم کسی اچھا کام کرنے والے کے بارے میں کہے چھڑو جی وہ ہے کی یہ کام بولتا ہے کوئی میں سمیں تو کسی ساتھی غیبت نہیں کرنی چاہیے یہ سارے پالیٹیشن یہ موجود لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے اور ہمیں بھی ان لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی ساتھ باہر رکھنی چاہیے اس شہر کے ساتھ کہ پھولو کا جسم چھیدنے والوں سے آج تک پھولو کا جسم چھیدنے والوں سے آج تک خوشبو کو بچیوں میں پرویا نہ جا سکا جو کام اچھا کرتی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا اچھا نام بھی